نیوز ایلیون بھارت کی خبر کا ایک بار پھر بڑا اثر ہوا ہے رانچہ سے سی آئی پی میں سیکیورٹی گھوٹالی کے خلاف جیم ایم مباندولن کرے گا بیس سالوں سے ایک ہی کمپانی کو سرکشہ کا ذمہ ہے جیم ایم مہا سچیب سپریو بھٹا چارے نے یہ بیان دیا ہے جیم ایم مہا سچیب سپریو بھٹا چارے نے کہا ہے کہ اس معاملے پر جیم ایم آندولن کرے گا بیس سالوں سے اس آئی ایس کا ہی قبضہ ہے اس سی آئی پی کی سیکیورٹی میں اور اس کو ٹالے کے خلاف جیم ایم کا حلہ بول اسے لے کر آندولن کرے گا لگتار نیوز ایلیون بھارتی بھی اس خبر کو چلایا تھا کہ بیس سالوں سے یہاں پر اس آئی ایس سیکیورٹی کا قبضہ ہے اب جیم ایم اس کے خلاف آندولن کرے گا لیکن آج سی آئی پی اپنے بھرستچار کے کارن اپنے منمانے رویے کے کارن ایک ایسا اڈڈہ بن گیا جہاں کیول اور کیول لوٹ مچھی ہوئی جو یہاں کے نیردیشک ہیں وہ خود کو سی آئی پی کا مالک سمجھ کر بیٹھ گئے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی سرکاری سنسانوں میں یعنی کسی بھی طرح کا ٹھیکہ دیا جاتا ہو تو اس کے لئے ایک ٹینڈر پروسس ہوتا ہے وہ ایک نشت سمیابدی کے لئے ہوتا ہے ایک نشت راشی کے لئے ہوتا ہے لیکن سی آئی پی ایک ماتریا سنسا ہے جس کا کوئی ٹینڈر پرکریہ ہی نہیں یہ باتیں ہم لوگ نہیں کہتے یہ باتیں کنٹرولر آف اور ایک آنٹ جنرل جو ہیں 2012 سے لے کر 2017 کی ان کی جو ریپورٹ وہ ریپورٹ کہتی ہے اس ریپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ بیگت بیچ ورسوں سے ایک سیکورٹی ایجنسی ہے سیکورٹی اینٹیلیجنس سرویسز اس آئی ایس ان کو بینہ ٹھیکا کے ان کو وہاں پر سرکچہ اور جو ہاؤسکیپنگ ہے اس کا ٹھیکا دے دیا گیا ٹھیکا کیوں دیا گیا کیونکہ وہ کمپنی ایک بشیش راجتک دل یا ہم لوگ یوں کہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی کے راج سبا کے سانسد رہے آر کے سینہ جی کے سوامیتو والی کمپنی تو ڈیوزلون بھارت نے اس خبر کو دکھایا تھا اور جے میں مسئل لے کر اب آن دولن کرے گا اب چلیے دکھاتے ہیں کیا ہے وہ پورا ماملہ پی آئی پی میں سرکشہ کے نام پر گھوٹالا ایک کارڈ کو ملنے چاہیے بیس ہزار روپے اور کارڈ کو ملتے ہیں ماتر بارہ ہزار روپے پیچھلے ایک کس سال سے سی آئی پی میں چل رہا گھوٹالا بینہ اوپن ٹینڈر کے ایک ہی کمپنی کو ایک کس سال سے مل رہا ٹینڈر یہ ہے رانچی میں کانکے ستھت کینڈریے منو چکیتسا سنسٹھان یعنی سی آئی پی کاغزات کے مطابق یہاں پرتی دن ایک سو بیس ترکشہ گارڈوں کی تیناتی ہوتی ہے مگر گارڈ کی اصلی سنکھیا دراصل سو سے زیادہ نہیں ہے ہم آپ کو بھہیران کرنے جا رہے ہیں حرما ایک سیکیورٹی گارڈ کے ویتن مد میں بیس ہزار آٹھ سو پچچاس روپے سینکشن ہے اور گارڈ کو بھوکتان کیا جاتا ہے صرف پارہ ہزار پانچ سو روپیہ یہاں سی آئی پی میں نو سال سے کام کر رہا ہوں ساڑھے بارہ ہزار روپے ملتا ہے سر کارڈ پیٹ کو سب کارڈ پیٹ کو ٹیرہ ہزار پانچ سو کہاں کام کرتے ہیں آپ سی آئی پی میں آن پیپر اگر ایک سو بیس گارڈ کی در سے ہی بات کریں تو پرتی گارڈ سات ہزار روپے بچتے ہیں ایک سو بیس گنا سات ہزار ہوتے ہیں آٹھ لاکھ چالیس ہزار اب یہ پیسے کس کی جیب میں جاتے ہیں اس سوال پر آر ٹی آئی کارکرتہ گولام ربانی نے جب پترہ چار کیا تو یہ سچائی اوجاگر ہوئی تار کرتے آ رہے ہیں اس کے لئے کبھی کس کو ورک آرڈر بھی نہیں دیا گیا ہے اور یہاں پر ستر اس آئیس کا جو گارڈ ہے کام کر رہے ہیں لیکن ایک سو بیس ایک سو بائس کا یہاں پر جو بل بنتا ہے اس کے بعد اس میں جو بل بنتا ہے اس میں یہاں پر اسی میں گھوٹالہ یہ ہے کہ سب سے ڈبل شپ مزدوری کہہ رہا جاتا ہے کبھی ایک دن میں ان لوگ کا چھوٹی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور پیسہ پیسہ ان لوگ کو ملنا چاہیے مینیموم بیجز بیس ہزار پانسو روپیہ جو کہ ان لوگ کو ملتا ہے بارہ ہزار پانسو روپیہ مل پا رہا ہے جو کہ یہ بھی ایک گھوٹالہ ہے اور اس کے بلدے میں جیسے ہی جنرلی ہوتا ہے کمپنی کو سرویس چارج ملتا ہے لیکن یہاں پر سرویس چارج یہی ہے کہ ایک مات رہیسہ کمپنی ہے سائز جو کہ سرویس چارج کے بینا کاری کر رہی ہے پرتی ماہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار تو پچھلے 21 سال میں یہ راشی کتنی ہوگی سرا انومان لگا لیجی لگ بھگ 20 کروڑ ہوتے ہیں 2017 میں آڈیٹر جنرل نے اس بات پر آپتی کی کیندری اشرام ویبھاد نے بھی شکایت کی بات مانی ہے مگر موجودہ ندیشک ڈاکٹر ڈی رام نے کسی بھی ریپورٹر کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں ٹیلی فونک بات چیت میں وہ ایسی کسی بھی گھڑ بڑی سے ساف انکار کرتے ہیں تمہیں چاہیے تھا تھوڑا ریگارڈنگ ریگارڈنگ آروپ یہ ہے کہ سیگورٹی ایجنسی اس آئی ایس پیمنٹ کا کچھ گھڑ بڑی چل رہا ہے 20 سال سے کچھ پتر بھی آپ کو آئے ہیں شرم بیبھاگ سے اور ان ایجنسیوں سے جی جی کیا ماملہ ہے سر جی جی میں کچھ پوچھ رہا ہوں کیا ماملہ ہے ماملہ تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی جی ہاں گلت ہے یہ آپ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے گی گلت ہے میرے پاس پیپر ہے بل ہے جو ہم پی کرتے ہیں جی جی آپ جو پی کرتے ہیں وہ ہے کچھ اور آپ کو جو ملتا ہے وہ کچھ اور ہے منہ ایجنسی کو کا جو اپرووڈ ہے سیکریٹی کے لیے ایلو گارڈ کے لیے دیس ہزار آٹھ سو بچاس روپے ہے گن مین کے لیے بائیس ہزار نو سو بیس ہے سیکریٹی آفسر کے لیے سیکریٹی گارڈ سب کے پاس ہیں کتنے آپ کتنے ریکوارمنٹ ہے کتنے لگاتے ہیں اب اگزیکلی یہ دیکھ کے بولنا ہوگا پھر بھی ایک انداز سکھ ہوگا نا پچاس آٹھ نینے سو سے زیادہ ہے تو یہ ایک دم غلط بات ہے آپ کوئی پیمنٹ کم نہیں دیا جاتا بیس ہزار دیا جاتا ہے ایسے ایسے یہ فون ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سال کاغذی کاروائی سے ڈر کر CIP پرشاسن نے 21 سال میں پہلی بار سرکشا گارڈز کے لیے open tender اخبار میں نکالا ہے مگر اس کی حرطہ جانبوچ کر ایسی رکھی گئی ہے کہ 55 کروڑ turnover والی دوسری سرکشا ایجنسی جار خند میں ان کو ملے ہی نہ اور پھر گھون پھر کر کام اسی ایجنسی کو مل جائے اس گھوٹالے کی جانچ کسی سخشم ایجنسی سے ہونی چاہیے کیونکہ یہ کیندر سرکار کا ایک پردش تھان ہے راج سرکار کا اس میں کوئی ہستک شیپ نہیں اور چلی اس مسئلے پر زیادہ جان کاری ہم چلیں گے ہمارے سہیو کی شہنواز ہمارے ساتھ جڑے ہیں شہنواز نیوز ایون بھارت کی خبر کا ایک بر اثر ہوا ہے اور جی میں وہ سے لے کر آندولن کرے گی لگتار بیس سالوں سے سائی گیس کو ہی سی بات کا خلاصہ جب ہم نے تتھیوں سمیت کیا تھا کاغزوں سمیت کیا تھا پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی تھی جو سنسطان کے نیدے شک ہیں ٹیلی فونک ٹاک میں ان کو پورا بیورہ ہم نے بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاں کتنے پیسوں کا آونٹن ہوتا ہے اور آپ بھوکتان کرتے ہیں سات ہزار روپیہ کم گارڈ ہیں ستر کے آس پاس اور بیل بنتا ہے ایک سو بیس گارڈ کا آٹھ لاکھ روپے پرتی مہینہ کے در سے کم پیمنٹ ہوتا ہے یعنی بچت ہوتی ہے کسی کے جیب میں پیسے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ پیچھلے بیس سالوں سے چل رہا ہے ارث یہ پورے بیس کڑول کا گھپلا ہے یہ تو سرپ سیکرورٹی ڈیپارٹمنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ کام ہوسکیپنگ میں بھی ہو رہا ہے اور ہوسکیپنگ میں بھی آنکڑے ہوں گے کم ہو بیش اس کا آدھا سی آئی پی نے پرچیز کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سی آئی پی ایک بہت بڑا سنسطان ہے ہزاروں کا مہین پاور ہے پانچ سو سے سات سو آٹ سو مریض ہوں گے وہاں پر دو سو سے تین سو کمرے ہوں گے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں ان کے ساری ضروری سمانوں کی خرید ہے کھانے کی سمانوں کی خرید ہے پردوں کی خرید ہے بیٹشیٹ کی خرید ہے یہ ساری چیزیں بلکل پاردرشیتہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے کبھی ٹینڈر نکلتا ہی نہیں ہے اور شورٹ ٹینڈر نکالا جاتا ہے ایک ہفتہ دس دن کا تاکہ کوئی اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے یہ سارے گھپلے گھوٹالے کی پوری کی پوری کچھے چٹھے کے طور پر ہم نے سولہ جولائی دوہزار بیس میں جب اس کا خلاصہ کیا تو ہڑکم مچا ہے اور ظاہر ہے جو لوگ اس سے لابانویت ہوں گے اس گھوٹالے کے پھٹنے اور پھر سے فریش ٹینڈر ہونے کے بعد تو وہ ہیں ایک سو بیس کے اسپاس گارڈز جو دیکھ رہے ہیں جن کی بائٹ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ان کو ساڑھے بارہ ہزار مل رہا ان کے نام سے بیس ہزار روپے سینکشن ہو رہے ہیں تو یہ سارے بہت بیس برسوں سے سی آئی پی کے جو بھرسٹ پرادی کاری ہیں ان چارج ہیں وہ سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ گھال میل کر کے کڑوڑوں کی آمدنی تو کری رہے ہیں ساتھ میں گریبوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں جی آسیا شکریہ شاہ نواز اس تمام جانکاری کے لیے تو کہیں نہ کہ اس مدی کو لے کانگرس اور جی ام آن دوران کر رہے ہیں اور جلد ہی یہ جو گھوٹ آلہ ہے یہ جو بھرشت اچار ہے یہ سامنے آئے گا